بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اہم ترین عبادت ہوتی ہے وہ اعتقاف ہے اعتقاف کا معنی یہ ہے کہ کسی جگہ جم کر بیٹھنا اور جو اعتقاف مسنون ہے یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے آخری دس دن میں ہوتا ہے یہ سنت معقدہ علالکفایہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی محلے میں سے کوئی آدمی بھی اعتقاف نہیں بیٹھے گا تو پورا محلہ گناہگار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کا اس قدر احتمام فرماتے تھے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے تو آپ ضرور اعتقاف کرتے اور اگر سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی رمضان میں مدینہ منورہ میں نہیں تھے تو آپ نے اگلے سال بیس دن کا اعتقاف کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کی اتنی اہمیت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے کبھی نہیں ترک فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد آپ کی ازواج متحرات وہ آپ کی جگہ پر اعتقاف کیا کرتی تھی اور امت کا اس پہ توارث اور تعامل ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لوگ پورے دنیا میں اعتقاف کرتے ہیں اور اعتقاف کی فضیلت اس پہلو سے بھی بہت اہم ہے کہ آج کل جس طرح آدمی مادی دنیا میں ہر وقت دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے لیکن اعتقاف انسان کو ایک موقع فرام کرتا ہے کہ وہ ہر طرح کے دنیاوی تعلقات دنیاوی رابطے مخلوق کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے گویا کہ دس دنوں کے لیے وہ ان کو منقطع کر کے مستقل اپنے رب کے ساتھ لو لگائے اور اپنے رب کی یاد میں وہ لگا رہے اپنے رب کو یاد کرے تو اس دور میں مصروفیت کے زمانے میں اعتقاف انسان کو ایک بہت نادر موقع فرام کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور اپنے رب کی دربار میں آ کر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے اندر کو اپنے باطن کو تجلیات سے انوارات سے معمور کرے اور اپنے رب کی رضا مندی حاصل کرے اور اس اعتقاف کا جو ایک اہم فیدہ ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اعتقاف کی وجہ سے شب قدر نصیب ہو جاتی ہے آدمی کو لیلت القدر کے حصول کے لیے ایک موقع مل جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی تاک راتوں میں یعنی آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلت القدر تلاش کرو تو گویا کہ اعتقاف کی برکت سے لیلت القدر کا حصول یہ بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اسی طرح اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بھی بہت اچھا موقع حاصل ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ یہ جو تعلق کا موقع ہے اس کو نہ گوائیں اور اعتقاف کو کریں اسی طرح مرد اور خواتین سب کو نہ اعتقاف کرنا چاہیے جن کو بھی موقع ہو مردوں کے لیے تو مسجد میں اعتقاف لازمی ہے مسجد کے بغیر ان کا اعتقاف نہیں ہوتا لیکن خواتین اپنے گھروں میں جو ان کی جے نماز ہے یعنی نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے وہیں پہ وہ اعتقاف کریں نماز پڑھنے کی جگہ ہے موسیقی